آج آپ کا ایک بہت اچھا آرٹیکل پڑھنے میں ملا جس میں آپ نے شہباز رانہ کی خبر کا تذکرہ کیا ہم تو اس کو پہلے پورا سمجھ نہیں سکیں اب آپ کی زبانی کوشش کریں گے کہ دیکھنے والوں کو سمجھائیں بھی اور خود بھی سمجھیں آپ نے ایک فگر اس میں کوٹ کیا ہے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز جو میے سے لے کر اب تک یا کوئی بھی ڈیٹ آپ اس کی وضاحت کر دیں وہ مارکیٹ میں سٹیٹ بینک کو پاکستان نے روپے کو ایک سو ستر سے ایک سو باون پہ لے جانے کے لیے کیا 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 تھوڑا سا وضاحت کر دیں یہاں پہ ندیم ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا وہ چڑھتا گیا ہے جانوری سے لے کے آنورڈز آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آراؤنڈ سیم ٹائم یہ گورنمنٹ سیلیبریٹ کر رہی کہ کرنٹ اکاونٹ میں سرپلس آگئے وہ سرپلس دو کورٹرز لاسٹ کیا تھا دیسیمبر سے آنورڈ وہ واپس دیفیسٹ میں چلا گیا اور وہ دیفیسٹ انکریز کرتا چلا جا رہا ہے اب جون جولائے آگسٹ میں جو ٹریڈ دیفیسٹ ہے جو کرنٹ اکاونٹ دیفیسٹ کا ایک چھوٹا حصہ جو کافی بڑا حصہ ہوتا ہے وہ جس حساب سے چڑھتا رہا ہے تو آگسٹ کے مہینے میں مثال کی طور وہ چار ارب ڈالر سے زیادہ اوپر چلا گیا جو آلماسٹ ڈبل سے زیادہ تھا کمپیرڈ تو لاسٹ یا اب اتنی تیزی سے جب ٹریڈ دیفیسٹ آپ کا چڑھے گا تو اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ملک کی اکانومی سے ڈالرز جو ہیں وہ لیک کیا لیکن وہ باہر جائیں گے کیونکہ آپ امپورٹ کی پیمنٹس کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ سے آپ ان پیمنٹس کو میٹ نہیں کر پا رہے تو جیسے ڈالرز کی تعداد کم ہونی شروع ہوتی ہے مارکٹ میں یا تو آپ کا ایکسچینج ریٹ موو کرنا پڑے گا یا آپ کو اپنے امپورٹس کم کرنے پڑے گے امپورٹس کو یہ لوگ کم کر نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے گروت ریٹ جو ہے اس کیو پر اپنی پولیٹیکل ساری فورچون آپ نے ون پوائنٹ تو بلینڈ ڈالر کا خورم ذکر کیا ہے کہ وہ ہم نے میے سے آن ورڈ بیشنا شروع کیا انٹر بینک میں یہ ایکشنی شہباز رانہ کی ہی ریپورٹ تھی جس میں یہ ون پوائنٹ تو بلینڈ ڈالر کا فگر دیا گیا تھا وہ اب اس کی اپنی سوسز ہیں یہ میں نے خود نہیں کیلکیلیٹ کیا یہ ڈیٹا کے طرح آپ خود اپنی طرف سے نہیں کیلکیلیٹ کر سکتے اس کے پاس کوئی اپنی سوسز ہیں جن کے پاس انسائیڈ انفرمیشن ہے وہاں سے اس نے نکالیا یہ فگر یہ نمبر بڑا شاکنگ ہے بہت بڑی رقم ہے سوا عرب ڈالر جب ہم دنیا سے بورو کرنے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ پھلا رہے ہیں تو پتا چلے آپ کو کہ سٹیٹ بینک سیلنگ 1.2 بلین ڈالر کیا آپ کے ایکشنی ریٹ نیچے آجے جبکہ آپ نے مارکیٹ بیس ریٹ کا خود رکھا ہوا آئیڈیا تو سوا عرب ڈالر بیچا کیوں میں بالکل سمجھنے سے کھاسر ہوئے بیچا اس لیے کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جس حساب سے چڑھا تھا مارکیٹ میں ڈالرز جو ہیں ان کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جاری تھی تو یہ لوگ اب مجبور ہوئے کہ یا تو آپ اتنے ایکشنی ریٹ کو چھوڑ دیں بالکل اور وہ پھر پہنچ جائے گا ایک سو ستر کو ابھی وہ ٹچ نہیں کرنے دے رہے لیکن وہ اگر ایک سو پچھتر ایک سو اسی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں سپیکلویشن نہیں کرنی چاہیے آئی ہوپ کہ وہ ایک سو ستر سے نیچے آ جائے لیکن اگر ایک سو باون لائے تھے سوہ ارب ڈالر بیج کے تو پھر دوبارہ ایک سو ستر پہ جانے کیوں دیا اور اگر ایک سو ستر پہ رکھنا تھا تو پھر سوہ ارب ڈالر کیوں آگ میں چونکتی ہے کیوں آگ لگائی رہے ہیں بہتوں کو بڑی مشکل سے فالنسل ملتا ہے ایکسچینج لیٹ اپنی مرضی فالو کرے گا ندیم چاہے ہم سپیکلیٹ کریں نہ کریں چاہے مارکٹ میں جو مرضی ہو وہ فنڈیمنٹلز کو ریفیکٹ کرے گا شاید شورٹر میں چند دنوں میں سپیکلیٹن کی وجہ سے تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے اور ان لوگوں سے سنبھل اس لیے نہیں رہا کیونکہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ گروہ کر رہا ہے بنیادی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ کے جب تک ایمپورٹس اتنی ریپیڈلی انکریز کریں گے اور آپ کے ایکسپورٹس اس حساب سے نہیں انکریز کر پائیں گے تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ گروہ کرے گا اور آپ کی ملک سے ڈالرز جو ہیں بہار جائیں گے کچھ روز پہلے میں شاکہ صاحب سے انٹرویو کر رہا تھا تو میں نے انہیں یہ بات کہی کہ سوہ چار ارب ڈالر ہم سستین نہیں کر سکتے پر منتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو ان کی ایک اپنی ایکسپلینیشن تھی بہرحال وہ کانشیس تھے اس ایشو کے اوپر کہ ہم شاید اس کے اوپر کچھ تھوڑا بہت ایجسمنٹ کریں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اگر آپ نے گروہ لینی ہے تو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بہت زیادہ سپریس کریں گے اگر اس کو سپریس کریں گے تو گروہ نہیں چاہا جائے گی بیسکلی باب آپ تو یہی ہے نا ندیم جو بھی آپ نے کہی ہے کہ اگر آپ نے ایکانومی کو پمپ لگا کے ایکسیلیریٹر دبا کے صرف چلانا ہے گروہ کے لیے اگر انہوں نے کوئی ریفارمز کی ہوتے اور انڈرلائنگ کوئی چینجز آپ کی پروڈکٹیوٹی لیولز میں چینجز آئے ہوتے تو پھر بھی کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن انڈرلائنگ چینجز تو زیرو آئے ہیں بلکل بھی کچھ انہوں نے کسی قسم کے ریفارمز نہیں کیا اسی ایکانومی کو پہلے انہوں نے چوک کر کے زیرو پہ لے آئے اس کے گروہ ریٹ کو تو کررنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا انہوں نے سیلیبریٹ کیا اسی ایکانومی پہ ایکسیلیریٹ ہے دبایا اس کے گروہ ریٹ کو 4% پہ لے گئے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چڑھ کے ہسٹوریک آئے پہ پہ پہنچ گیا اب یہ لوگ پھر مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے بیسیکلی ایک اور آپ سے پوچھ لوں جو اسحاگ دار بیچا کرتے تھے انٹر بینک میں ڈالرز اور پی ٹی آئی نے بھی پہلے چھ ماہ یا آٹھ ماہ پہلے آٹھ ماہ کے اندر انہوں نے 4.5 بلین ڈالرز انٹر بینک میں پھینکا تھا کیونکہ ایکسینج ریٹ پہ اس کو چھوڑ دیں مارکیٹ کے اوپر یا اس کو مینج کر کے رکھیں اب دوبارہ سوارہ اپ ڈالر بیچ دیا تو پھر فرق کیا ہوا کیا چیزیں ہم نے ڈیفرنٹ کی نہیں فرق تو کوئی نہیں ہوا جس طرح سے یہ لوگ ایکانومی کو بھی چلا رہے ہیں اس میں بھی اتنا زیادہ کوئی بڑا فرق نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے تو جو ان کا مارکیٹ بیسٹ ایکسینج ریٹ تھا وہ اس حد تک ٹھیک چل رہا تھا جب تک ایکانومی گروہ نہیں کر رہی تھی لیکن جیسے گروہنگ ایکانومی کی ڈیمانڈ فورن ایکسینج ڈیمانڈ جب میٹ کرنے کا وقت آئے تو تب یہ لوگ اب مارکیٹ بیسٹ ایکسینج ریٹ کے ساتھ کس حد تک چل سکتے ہیں پھر ڈالرز مارکیٹ میں لیکن اس طرح تو واپس آپ ٹیش کی طرف لے کے جائیں گے نا پھر ایکانومی کو exactly یہی تو ہوا تھا ڈار کے دور میں پرویز مشرف کے دور میں بھی جب وہاں بھی تب بھی بائی دوئے ایکسینج ریٹ کوئی سکسٹی سکسٹی فائیف پھر بلکل فکس کر دیا تب تو وہ کھل کے کہتے تھے کہ ہم لوگ یہاں پہ فکس رکھیں گے اس کو نہیں مووو دے دیں گے اور نتیجہ یہی تھا پھر آپ اینڈ پہ دوہزار آٹھ کے فنانشل پرائسس میں یا دوہزار ساتھ کے فنانشل پرائسس میں پہنچے تھے یہ اس طرح دوبارہ وہی مالی سٹوری ڈٹو ریپیٹ ہوئے گی شاید اس میں آٹھ مہینے لگ جائیں شاید سال لگ جائیں مجھے نہیں پتا کتنا یہ لوگ پہنچ سکیں گے اس کو اس طرح سے لیکن اگر already 1.2 بلیون ڈالرز انہوں نے تین مہینے میں بیچنے پہ مجبور ہو گئے so that means کہ کافی زیادہ imbalance has already پیدا ہو چکے ہیں economy میں and it cannot afford to grow like this